ہلو این اسلام علیکم میں ہوں جنایت اور میں سنانے جا رہا ہوں آج آپ کو ایک کہانی کہانی ایک اکیلے سفر کی کہانی ڈر کی کہانی اجڑر پہ کابل پانے کی کہانی ہم سنیں گے آج دلیان لیک کی اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں پورا ایک سال پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ یہ کہانی گھٹی ہے 22 ستمبر 2022 کو تو کہانی کچھ یوں ہے کہ ان دنوں دلیان لیک کا بہت چرچہ چل رہا تھا انٹرنیٹ یوٹیوب وٹس اپ سب جگہ پر دلیان لیک چھائی ہوئی تھی اور ہمارے دل میں بھی یہ لگن لگ گئی کہ چلو دلیان لیک کو دیکھ لیا جائے تو اپنے جو بھی جان پہچان جو بھی دوست سے ان سے جب ہم نے بات کی کہ چلو دلیان لیک کا ٹرک کیا جائے تو وہ راز ہی نہ ہوئے تو ہم نے دھان لی کہ چلو اکیلے ہی دلیان لیک کا ٹرک کیا جائے ان کو نہیں پتا دلیان لیک پہلگام میں ہے پہلگام خود انانتناگ میں ہے اور انانتناگ ساؤت کشمیر میں ایک میجر ڈسٹرک ہے انانتناگ سے پہلگام کی جو دوری ہے وہ لگ بگ 36 کلومیٹرز کی دوری ہے تو 22 ستمبر کی صبح کے ساڑھے چھے بجے ہم گھر سے نکلے اور چل پڑے ہم پہلگام کی طرف جو ہمارا پہلا پڑا ہونے والا تھا تو پہلگام پہنچنے کے بعد ہمارا جو دوسرا پڑا ہو تھا وہ تھا بائیسرن بائیسرن اور پہلگام کے بیچ میں جو دیسٹنس ہے جو دوری ہے وہ چھے دشاؤں چھے کلومیٹرز کی ہے اور جو اونچا یا ایلیویشن کا فرق ہے وہ لگ بگ لگو تین سو آٹھ میٹرز یا وہ ایک ہزار فیٹ کے آسپاس بن جاتا ہے تو دو راستے ہیں دلیان لیک جانے کے ایک جو گنیشبل گنیشبل پہلے ہی پانچ کلومیٹر پہلگام سے پہلے ہی آتا ہے یا تو ہم گنیشبل سے جا سکتے ہیں دلیان لیک کی طرف یا ہم پہلگام پہنچ کے پھر بائیسرن پہنچ کے وہ والی ٹریل پکڑ سکتے ہیں دلیان لیک جانے کے لئے تو ساڑھے سات بجے پہلگام سے ہم نکلے اور ساڑھے آٹھ بجے ایک گھنڈے لگا ہم کو بائیسرن پہنچنے میں اور بائیسرن ہم پہنچے ساڑھے آٹھ بچے ایک ساڑھے اور بائیسرن سے جب ہم آگے چلتے گئے تو کچھ ایسا نظار ہم کو دیکھنے کو ملا موسیقی تو پھر اس طرح کیسے ہم نے بائیسرن کروس کر لیا اور پھر آگے کے دو گھنڈے ہم کنٹینیوزلی لگا تار گنے جنگل سے ہوتے گئے اور یہ گنا جنگل بہت ہی ڈار آونا تھا بائیسرن کا خطرہ تو تھا ہی لیکن جو ایک الگ ڈر تھا پہلی بار ہم ایسا ٹریک کر رہے تھے وہ اپنی جگہ اسلام علیکم ابھی ہم جارے دولیان کی طرف لگ بگ دو گھنٹے ہو گئے ہمیں مجھے اکیلا ہوں میں جڑتے ہوئے پلکل سنناٹا ہے کائپ کائپ کوئی بھی دن میں میرک نہیں آرہا اپنا ہی گوڑے والے اپنا ہی گوڑے والے اپنا ہی گوڑے والے اپنا ہی گوڑے والے اپنا گنا جنگل ہے در لگ رہا ہے در صرف بالو انکا لگ رہا ہے بجائی مجھے مجھے لگ رہا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ اور لگے گا پہنچنے میں تو ملتے ہیں اس کے بات میں تو ایسے میں دو ڈھائی گھنٹیں لگاتار گنے جنگل میں اکھیلے بالو کا ڈر بھی ہوتے ہوئے میں گزر گیا اور فائنلی گنے جنگل کے بعد ہم کو دیکھ گئی خوبصورت بہت ہی خوبصورت تلیان ویلی تلیان ویلی کی جو لمبائی ہے جو لنگت ہے اس کی وہ لگ 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 دو کلیومیٹر ہے اور جو اس کا سلوپ ہے یا تیکھائی ہے وہ دیرے دیرے بڑھتی جاتی ہے اور ہم کو لگے اس کو کروس کرنے میں دو گھنٹے ساڑھے دس سے ہم نے شروع کیا تھا اور ساڑھے بارہ کے آس پس ہم نے تلیان ویلی کو ختم کر دیا تلیان ویلی اب آپ اس کو کہانی کہو افسانے کہو یا کچھ بھی کہو لیکن کچھ جنت جیسی تھی تلیان ویلی موسیقی 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 تو اس طریقے سے ہم نے تلیان ویلی کو کراس کر دیا اب جو ہمارے سامنے آخری چنوٹی تھی آخری چیلنج تھا وہ تھا ایک پہاڑ اس پہاڑ کو اگر ہم کراس کر لیتے تو ہم کو دکھنے والی تھی تلیان لیک موسیقی موسیقی اللہ اکبر اللہ اکبر موسیقی تو جب آپ اس انچائی پہ ہوتے ہو اور وہ بھی اکھلے تو آپ کو کسی نہ کسی بڑی طاقت کا احساس ہو ہی جاتا ہے خدا کے قریب اب بہت ہو جاتے ہو اور وہ جذبات بھی آ ہی جاتے ہیں تو ایک گھنٹہ لگا ہم کو اس کو جو لاسٹ والا موٹین تھا ساڑھے پارہ سے سٹارٹ کیا ساڑھے ایک پہ وان تھرٹی پہ ہم نے ختم کر دیا اور فائنلی ہم کو دکھ گئی لیان لیک انتب ہیں انتب ہے ٹھونٹ 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 اور ہم نجم ہوگئے پیارے کچھ لیون نہیں ہی، فقط میں ہی، ہم سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تلیان لیک ہے تلیان لیک ہے تلیان لیک ہے تو ساڑھے ایک بجے دن کے ہم پہنچے تلیان لیک اور نظرہ واقعی قابلت دی تھا جو بھی محنت ہم نے لگائی تھی اس کا لگ رہا تھا کہ فل مل رہا ہے اب تلیان لیک کا الویشن جو ہے اگر میں نے آپ کو ابھی تک نہیں بتایا وہ 3,684 میٹر سے 3,684 میٹر کی الیویشن پہ تلیان لیک ہے اور جو اس کے آج بازوں میں سارے ماؤٹینز ہیں تین سائیڈ سے جو یہ ماؤٹین سے گری ہوئے ہیں وہ ماؤٹینز لگ چار ہزار میٹر تک بھی اونچے ہیں آپ کو شرک کرنے والد میں یہ وقت کا امنٹ ہوں ایک اس کے دل میں تلتیر فرکتا ہے یہ پہنچا یہ پہنچے ہیں یہ تک نہیں ہے یہ امرہ پہنچے ہیں یہ پہلا رہا تھا یہ پہنچا ہے تیل کینی کیتا ہی سوری آب ہی تلیگا سی چھو ہوت پیٹ ہی وان آب بائی دناک پر شی کی شاسل تلیان ایت پیٹ ہی آب ہی وان پچھے کسن یہ سمجھ ایت پیٹ ہی کسن انڈرگراؤنڈ تا پچھے اپری بیننی تلی پا کرتا تلیان لیک پر ہم نے ایک گھنٹہ بتایا اور کچھ کھانے کی چیزیں جو ہم نے گر سے سائر لائی تھی جس میں کھنڈکول جو ماؤٹینڈیو وغیرہ شامل ہے ماؤٹینڈیو کی تو ہم نے بینہ پینسے لیے ہوئے ہی ایڈورٹیسپنٹ کر دی اور وہ ہم نے تھوڑا بہت کھا لیا وہ رفریش ہو کے اور اس کے بعد ہم چل لیا واپس گھر کی طرف ماؤٹینڈیو کی طرف موسیقی اور ہاں شاید میں نے آپ کو ابھی تک بتایا نہیں تلیان لیک جو ہے وہ پیر پنزالہ رینج میں آتی ہے اور پیر پنزالہ رینج ہی ہے جو کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرتی ہے موسیقی تو تلیان لیک پر ایک گھنٹ پتانے کے بعد ہم فائنلی دائے بجے ہم نے سٹارٹ کیا واپس لوٹنا تلیان لیک سے بائسرن کی طرف اور بائسرن ہم پہنچے 4.54 پر چار بچ کر پچاس منٹ اب 54 کو اردو میں کیا بولتے ہیں مجھے نہیں پتا اس 4.54 پر ہم پہنچے بائسرن اور جو سائٹ تھی بائسرن دیکھنے کی ایک الگ ہی راہت تھی موسیقی موسنے کا مطلب تھا کہ ہم گر پہنچ گئے اور ایسا ایسے ہمارے جو پہلا سولو ٹرک ہم نے کیا 22 ستمبر 2022 کو وہ اقتدام کو ہوا اور ہم پہنچے صحیح سلامت الحمدللہ اپنے گر کو اس کہانی میں اگر ابھی تک آپ ہم مجھ سے جڑے ہوئے ہیں اگر یہ کہانی آپ نے پوری سنی تو آپ سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ورت شیئرنگ ہے کہ دوسری کو دکھانے کے لائک ہے تو شیئر بھی ضرور کریں ملتے ہم اگلے اپسوڈ میں اگلی کہانی کے ساتھ